سپریم فیصلہ ایک بڑا فیصلہ یا یوں کہیں کہ ایک احتحاسک فیصلہ آیا ہے چالیس دن تک سنوائی چلی اور اس کے بعد آئے احتحاسک فیصلے سے ہر کوئی دیش میں سہمت نظر آتا ہے اور یہی اپیل تمام جو ساماجک لوگ ہیں جو پبلک فیگرز ہیں وہ کر رہے ہیں چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ الگ الگ بدھاؤں سے جڑے ہوئے لوگ کورٹ نے دراصل رام للا ویراجمان کو زمین کا مالکانہ حق دیا ہے احتحاسک فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے ویبادت زمین ہندو پکش کو دینے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے شیعہ وقت بورڈ اور نربوہی اکھاڑے کی آچکاؤں کو خارج کیا رام للا ویراجمان کو زمین کا مالکانہ حق دیا گیا ہے اور مسلم پکش کو سپریم کورٹ نے پانچ اکڑ زمین آلک سے آیودھیاں میں ہی کہیں دینے کا فیصلہ سنایا عدالت نے یہ بھی کہا کہ کیندر سرکار اس کے لیے تین مہینے کے بھیتر ایک ٹرسٹ بنائے اور مندر نرمار کی یوجنا تیار کرے سپریم کورٹ نے اپنے احتحاسک فیصلے میں یہ بھی کہا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے سیتا رسوئی اور رام چبوترے کی پوجہ ہندو کرتے تھے اے ایس آئی کے خدائی میں ہندو مندر ہونے کے ثبوت ملے ہیں جبکہ اسلامی دھانچہ ہونے کے ثبوت نہیں ملے ہیں تو یہ اپنے فیصلے میں جو کی ایک ہزار پیتالیس پنوں کا فیصلہ آیا ہے اس میں تمام باتیں الگ الگ روپ میں وستاریت طور پر انکت کی گئی ہے جو کورٹ کوپی ہے سپریم کورٹ کی پانچ ججوں کی جو سمجھان پیٹھ نے اس فیصلے پر انتم مہر لگائی اور فیصلہ سبھی کے بیچ پڑھ کر چیف جسٹس آف انڈیا نے سنایا وہ فیصلہ سپشٹ طور پر یہ سنکیت کرتا ہے کہ اب رام مندر کا جو نرماڑ ادھر میں بار بار اٹکتا تھا قانونی یا تقنی کی داؤں پیچ کی بیچ میں الچتا تھا وہ راستہ اب صاف ہوتا ہوا نظر آیا ہے اب تین مہینے کے بھی ترسٹ کا نرماڑ ہونا ہے اور وہ مندر نرماڑ کی پرکریہوں کو آگے بڑھائے گا کیا کچھ ٹرسٹ میں پدا دھکاریوں کے طور پر لوگ شامل کیے جائیں گے کون کون اس میں شامل ہوگا اس میں ذمہ داری ظلہ پرشاسن کی کہاں کس اسطر تک ہوگی راج سرکار اور کیندر سرکار کی کس اسطر تک ہوگی یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی اب اس کو لے کر ریویو کیا جارہا لیکن جو بات سپشٹ طور پر نظر آئی ہے اس فیصلے کے بعد چاہے وہ ایم آئی ایم چیف اسدودین ویسی ہو یا پھر زفریاد جلانی ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے اسدودین ویسی خاص کر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے اتر اپنی پرتکریہ دے رہے ہیں نشت روپ سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سمان سبھی کریں گے کیونکہ وہ ماننا نہیں کرنی ہے عدالت کے فیصلے کی لیکن اپنی پرتکریہ میں اسدودین ویسی نے ضرور کہا کچھ باتیں سنی وقت بورڈ کی طرف سے کیا مانگا گیا اور کیا ملا یہ دیکھیں کہ ببادت زمین پر حق رہے لیکن کورٹ نے کہا نہیں ببادت زمین پر حق مانگا تھا راملالہ کی طرف سے ان کو ملا ہے مندر پر نیانترڑ نرموہیہ کھاڑے نہ مانگا تھا دعویہ ان کا خارج ہو گیا اسی طریقے سے آپ دیکھیں چاہے نرموہیہ کھاڑا رہا ہو راملالہ ویراجمان جو کمیٹی ہے وہ رہی ہو یا پھر سنی وقت بورڈ آپ نے ببادت زمین پر حق مانگا دوسری جگہ پر پانچ ایکڑ زمین کا سپشت طور پر حردش دیا ایودیا میں ببادت زمین راملالہ کدی گئی ہے رام جنم بھوم پر مندر نرمال ہوگا فیصلے کا مطلب یہ کہتا ہے اسی طریقے سے ایودیا میں شریرام کا جنم ہوا تھا یہ پورے سنوائی کے بیچ میں باتیں آئیں رام جنم پر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ آستھا کا بھی وشہ ہے اس کو لے کر بہت زیادہ ببادت باتیں نہیں کی جانی ہی صحیح رہیں گی یہ بھی کہیں نہ کہیں دالت کی اس پوری کارواہی اور اس فیصلے میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اندر سرکار تین مہینے کے بھی تر اب مندر بنانے کی یوجنہ بنائے مندر نرمال میں اب دیر نہیں ہوگی فیصلے کا مطلب فیصلے کو لے کر ججوں کے بیچ کوئی ویرود نہیں ہے کیونکہ سبھی ججوں نے ایکمت ہو کر پانچ شونس ایک طریقے سے یہ فیصلہ سنایا ہے آسر وشواس کا مسئلہ ہے اس پر کوئی بواد نہیں ہونا چاہیے مسجد سے پہلے ہندو ڈھانچہ تھا چونکہ اے ایس آئی کی جو ریپورٹ تھی اس کے آدھار پر یہ بات کہی گئی ہے پانچ سو سالوں سے چل رہا تھا بھی باد اب جا کر انت ہوا ہے یہ کہا جا سکتا ہے ایودھیا پر دھرم کی راجنیتی کا انت ہو گیا ہے تو آگے کیا کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اس فیصلے سے یہ آپ دیکھئے ایودھیا دھرم کی راجنیتی کا کے اندر اب نہیں رہے گی یہ کہہ سکتے ہیں دنیا میں ہندو مسلمان ایکتہ کا جو مہامنتر ہے وہ اب جا رہا ہے ویشوک ستر پر اس فیصلے کے آنے کے بعد کی یہ پرکشنز ہیں کیا کچھ چیزیں پانچ سو سالوں کا جو ایک ابھی تک کا بیوات تھا وہ سلج گیا ایودھیا پر دھرم کی راجنیتی جو ابھی تک کرتے آئے تھے چاہے دھارمک سنگچن ہو یا پھر راجنیتک دل اب نہیں ہو پائے گی تو یہ ہے فیصلے سے آنے والے دنوں میں جو پرتکریائیں ہونی تھیں اس سے جڑے ہوئے کچھ انالیسس کی کیا کچھ اس ستیاں پر اس ستیاں بنتی ہیں تمام لوگوں نے پرتکریائے دیئے ہیں سنیے کیا کچھ کا اور اس فیصلے کے سمجھ میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایتی ہاؤس کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سہج روپ سے سبھی کوئی سے سویکار کرنا شاہی ہے پر میں یہ بھی بانتا ہوں کہ اسے سرب دھرم سنبھاؤ کی بھاونہ بھی اور اتک مجبوط ہوگی اور ساتھی ساتھ ساماجی کی تانہ بانا بھی اس کے پیڑنام سروپ مجبوط ہوگا ایسا میرا بھی شخص ہے اور میں جنتہ سے بھی اپیل کروں گا کہ سبھی سانت اور سوہرد بنائے رکھنے کا پریت اپنی طرح سے کریں گے اور اس ججمنٹ کو پورے دھائر اور پودھارتہ کے طور سبھی کو سویکار کرنا چاہیے جو نردہ دیا ہے وہ لوکتانترک دیش ہونے کا ناتے سب نے اس کو سویکار کرنا چاہیے اور شانتی اور سببھاؤ وہی قائم رکھنا چاہیے سبھی لوگ شانتی اور سببھاؤ قائم رکھے یہی میری پراہ ایوڈھا ویواد کے ایک بہت پور پہلو پر سپریم کورٹ نے دیش کے سامنے اپنا نردے سنایا ہے یہ نردے سب کو سممان کے ساتھ سویکار کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ پریتن ہونا چاہیے کہ اس آدیش کی اس نردے کی درشتی جس طرف ہے اس کا بھی پالن ٹھیک سے کیا جانا چاہیے سموچے دیش میں سوہاردر بنا رہنا چاہیے شانتی بنی رہنی چاہیے اور اس نردے کا کہ انوپالن کی ذمہ داری جس بھی اس ہستہ پر پڑے گی اس کو بھی بہت سوچ بچار کر بہت ایک تاکی تریخے سے اس کا انوپالن کرنا چاہیے دیکھیں ایسا ہے نا کہ ہم اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کوٹ نے جو بھی کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے ہم اس کا سممان کرتے ہیں یہ جمداری سرکار کی ہم وہ کہاں دیتی ہے کہاں نہیں دیتی ہے کیونکہ ہم کوٹ کا سممان کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں یہ مسئلہ اندوستان کا بہت اہم تھا وہ آج ختم ہو گیا سوٹ نمبر فور ہم پارٹی ڈکری کرتے ہیں لیکن ہماری زمین جو سوٹ نمبر فور کی تھی وہ کولی کی کولی انہوں نے سوٹ نمبر فائیو کے پلینڈی کو لے دی یہ حد سے ہم بہت زیادہ جس سے رسائید ہیں لیکن سپریم کورٹ کا ججمنٹ اس کے ساتھ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور پورے ملک کے عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ پیس اور ٹینک بلٹی کو منٹین رکھیں سپریم کورٹ رکھیں اور ہم لوگ جو لیگل کمیٹیز ہیں وہ اس پورے ججمنٹ کو سٹیڈی کریں گی اور اس کے بعد ہی کوئی فائنل اسٹیٹمنٹ مسلم آرگنائزیشنز کی طرف سے دیا جائے گا لیکن یہ ایک سب کا یونائٹڈ سٹینڈ ہے کہ سب لوگ ظاہر سے باتیں ہر طریقے سے امن آمان شانتی اور کمیونیر ہارمونی برقرار رکھیں آستہ اور وشواس کا سپریم کورٹ نے سممان کیا ہے سپریم کورٹ کے نیرنے کا ہم سممان کرتے ہیں اور بھارتی راشتری کانگریس بھگوان شریرام کے مندر کے نیرمان کی پکشتر ہے جو کچھ بھی مانیے سربوچ نیالے کا فیصلہ ہے ہم سب کو پورے دیس کے لوگوں کو اسے اچھی طرح سوئیکار کرنا چاہیے سممان کے ساتھ سوئیکار کرنا چاہیے اور اس مسئلے پر کسی طرح کا سنتولیت نیرڈائے ہیں سپریم کورٹ نے جو نیرڈائے دیا ہے بہت سنتولیت نیرڈائے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے اس سنتولیت نیرڈائے کا ہم سب ہی نے سیم سے سنتولیت من سے اس کو انگی کار کرنا چاہیے شان تبہاو سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری پرتکریہیں آئی ہیں مکہ منتری اشو گہلوت نے بھی پرتکریہ دی ہے اس پورے ماملے کو اس فیصلے کو لے کر اور انہوں نے بھی اپیل کی ہے تمام لوگوں سے کہ سماجک سوہارد بنا رہنا چاہیے اور ہمیں فیصلے کا سواغت کرنا چاہیے کیونکہ بہت ہی احتیخاصی فیصلہ ہے لمبے انتظار کے بعد میں آخر میں وہ دن آئی گیا ایوڈہ وہ لے کے آئے فہتلا ہوا اور کیونکہ سوچ نیا آئے لگے فہتلا ہے لمبی پرتکریہ کے انتقلت کیا گیا ہے تو کانگریس کمیٹی کے جو پرتکریہ ہے وہ اس روپ میں دی گئی ہے کہ اس کو سب کو سمان کرنا چاہیے اور سانتی سدوہ بنا رکھنا چاہیے اور جوڈیسی فیصلے کے سمان ہونے چاہیے یہی امید کرتا ہے دیش بات سے بھی اور میں سمجھتا ہوں اٹھ کے انکولی کاؤں گا اس نے پر پرتکریہ دیگا ہے اور امید ہے کہ پردیش کے اندر بھی دیش کے اندر بھی سانتی سدوہ بنا رہے گا اور کچھ انڈی سوشل ایلیمنٹ اگر گربلہ کرنے کا پیاس کریں گے تو راتان ہم نے اس سنگ دے رکھیں ان کا فیوی انسر جل کرو جب وہ کوئی جاتی کا ہو بنا دی کا ہو اور باقی جو ہے میں سمجھتا ہوں اور دیش کی سب سے بڑی عدالت نے دیش کے سب سے پرانے بیواد پر اتحاس کا سب سے بڑا فیصلہ سنا کر صدیوں کے لیے سب سے بڑی نظیر پیش کر ڈالی ہے سپریم کورٹ نے ایودھیا میں بیوادت زمین پر رام اندر کے نرمان کو اجازت اور مسلم پکش کو ایودھیا میں ہی کہیں اور پانچ اکڑ زمین دے کر واقعی میں گنگا جمنی تہزیب کو اور مضبوط کیا ہے دیکھیں ریپورٹ ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت میں سب سے بڑے لوگ کنتر میں برمہنڈ کے سب سے پورانے پرمانیت اور سرو مانی سبتیا یعنی ایودھیا میں سری رام کے جنم کے ستی کو سویکار کرتے ہوئے اس پر مہر لگا دی ہے اس فیصلے کے بعد ایودھیا میں بیوادت بھوئی پر ہندو پکش کی عدکار پر مہر بھی لگ گئی ہے سدھیوں تک سب بھیتاؤں کو سنمارک دکھانے والے سب سے بڑے فیصلے کو سپریم کورٹ کی پانچ ججوں کی پیٹھ نے ایک مت سے سنایا چیپ جسٹس رنجن گوگوی کی سنویدانک پیٹھ کے فیصلے کے بعد اور ساف ہو گیا ہے کہ ایودھیا میں بیوادت جمین پر صرف رام مندر ہی بنے گا ایودھیا میں بھاگوان سری رام کا مندر بنوانے کے لیے کندر سرکار کو تیر مہینے میں ٹرشٹ بنا کر خاکا پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے ساتھی سپریم کورٹ نے بیوادت جمین پر رام جنبھومی نیاس کا حق بتاتے ہوئے نیاس کو پانچ اکر جمین دیتے ہوئے اس سے پہلے ہائی کورٹ کو سپیصلے کو بھی خارج کر دیا اس کے ساتھی مسلم پکش کو ایودھیا میں ہی سپریم کورٹ نے پانچ اکر جمین دینے کے لیے کہا ہے اس کے ساتھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کندر سرکار تین مہینے میں اسکیم لائے اور ٹرشٹ بناائے یا ٹرشٹ رام مندر کا نیرمان کرے گا ساتھی ساتھ ٹرشٹ کی دیکھرے کا جمعہ بھی خود سرکار کو ہی لینا ہوگا مسلموں کو دوسری جگہ جمین دینے کا آدیش دیتے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھی وادیت جمین کا بٹوارہ نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے رام للا کے پکش میں فیصلہ سماتے ہوئے کہا کہ سری رام کا جنم اعودھیا میں ہوا اس تتھی میں کوئی شک نہیں ہے ساتھی ہندو آستہ غلط ہونے کے سبوت بھی نہیں ہے کورٹ نے ایکمت ہوتے ہوئے کہا کہ رام کے اسطیتر پر ہندو پکش نے جو دعوے پیش کیے ہیں جو سبوت دیے ہیں اس کے مطابق بھی سیتا رسویت کی بھی پوجا انگریجوں کے آنے سے پہلے ہوتی چلی آنے کی بات سابیت ہوتی ہے انگریجوں کے آنے سے پہلے رام چبوترے کی پوجا ہوتی تھی ان سب ساکشوں کے روشنی سے یہ سابیت ہوتا ہے کہ سری رام کا جنم اعودھیا میں ہی ہوا تھا لیکن مسلم پکش اس بات کا سبوت نہیں دے پایا کہ اٹھاروی صدی تک وہاں نماز پڑھی جاتی رہی تھا لہٰذا بیوادی جمین پر بنے اہاتے اور چبوترے پر ہندووں کا ادھکار سابیت ہوتا ہے سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے بعد رام جنمونی نیاز کو بیوادی جمین کا مالکانہ حق مل گیا سیدھے شبدوں میں کہیں تو نیاز کو بیوادی جمین مل گئی ہے اور مسلموں کا مالکانہ حق کا دعویٰ کھاڑیج ہو گیا ہے ویرو ریپورٹ زیو میڈیا تو اے ادھا میں رام جنم بھومی بنانے کا جو فیصلہ دے کر یعنی رام مندر بنانے کا جو فیصلہ دے کر سی جے رنجن گوگوئی نے اپنا نام تاریخوں کے سب سے سنہے الفاظوں میں درج کرا لیا ہے ایک طریقے سے دنیا جب تک رہتی تب تک کے لیے کم سے کم یہ نام اس روپ میں درج ہو گیا ہے رام مندر پر آئے سپریم فیصلے کے بعد اب کیا کیا ہوگا کیا بدلے گا کیا کچھ اس کے پرکشنس ہوں گے دیکھتے ہیں اس روپورٹ میں سپریم کورٹ سے ایودھیا میں رام مندر بنانے کی حق میں فیصلہ آنے کے بعد ہندو پکش نے خوشی جتائی ہے تو مسلم پکشکار اکبال انساری نے بھی فیصلے کا سواگت کیا ہے حالانکہ شیعہ سینٹرل وقت بوٹ کے دعوے کے خارج کیے جانے کے بعد بوٹ کے سدس سے جفریاب جلانی کی تل ملہاٹ بھی دکھائی دی سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراں باز شیعہ سینٹرل وقت بوٹ نے پریس کانفرینس کر کے اس کا ویرود بھی کیا اس کا جاہر کارن بھی ہے درطل سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایسے لوگوں کی لٹیا ڈوب گئی ہے جو ہندو مسلم کارڈ کھل کر اپنی اپنی دکانے چلائے کرتے تھے سپریم کورٹ نے ہندوستانی نے ستی سوہارد اور سدہ شہیتہ کا ساتھ دینے والے سنسار کے سب سے بڑے طبقے کا بھی ساتھ دیا جو امن پسندی کی راہ پر چلتا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ان تمام دعو اور کعیاسوں کو بھی ویرام دے دیا جس سے آشنکہ تھی کہ دیش ویرودی تاکتے ہندوستان کو ہلانے کی ضماقت کر سکتی ابنو تو بیواد رہا اور نوائز کا فیدہ اٹھانے کی گنجائش لہٰہ جہا رام کی نام پر آستھا کی آڑ میں وشواز کو وش پلانے والے لوگوں کے سینے پر سپریم فیصلے سے سانپ جرور لوٹ رہے ہیں ایف ایکس کورٹ کے فیصلے نے جہاں ایوڈیا میں بھابی رام مندیر نیرمان کا راستہ کھول دیا ہے وہی جلے کے وکاس کو رفتار دینے کے بھی راستے پر قدم وڑھا دیا ہے مسلم پکش کو اب دوسری جگہ پر جمین ملے گی ایوڈیا میں ہی مسجد کے لیے الگ جگہ ملے گی امید ہے کہ اب جلد سے جلد رام للا کو ٹینٹ سے آجادی ملے گی اور ہندووں کی آستھا کو ملیں گے بڑی آدھا پشرتم بھگوان سری رام پورٹ کے فیصلے سے ساف ہو گیا کہ 18-18 سدی تک گروادی جگہ پر نماز پڑھنے کا کوئی سبوت نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھے جانے کا مسلم پکش کا دعوہ کھاری جھو گیا اس کے ساتھی کھودائے میں اسلامیت ڈھاچے کے سبوت نہیں ملے ہیں یعنی مسجد سے پہلے وہاں ہندو ڈھاچہ تھا یہ بھی پرمانیت ہے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ ہندو آستھا کے گلت ہونے کے سبوت بھی نہیں ملے ہیں مطلب یہ کی آستھا اور وشواص پر ویباد کا سوال ہی نہیں رہے سبھی ججو نے ایکمت ہو کر فیصلہ دیا یعنی فیصلے کو لے کر ججو میں ویروت نہیں تھا اتنا ہی نہیں کہ اندر سرکار تیر مہینے میں مندر پر یوجنا بنا ہے کوٹ نے یہ بھی کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مندر نرمان میں اب دیری نہیں ہوگی اور شریرام کا مندر جلد سے جلد ساکار ہو سکے گا ویوادی جگہ کے آسپاد نرمان میں سہولیت ہو سکے گی پہلے ویوادی جمین کے آسپاس کی علاقوں میں ایک ایٹ بھی رکھنے کے لیے جلہ پرشاسن سے لکھت انمت لینی ہوتی تھی کوٹ کے اس فیصلے کے بعد ایوادیہ کی ویقاس کو رفتار ملے گی اس کا مطلب یہ کہ جلے میں اب روزگار اور پڑیٹن ویبسائی کو بڑھاوا ملے گا جس سے شریرام کی جنبھومی ویقاس کے داستے پر اب ایک نظیر بن سکے گی سپریم کوٹ نے ایوادیہ میں رام جنبھومی بنائی جانے پر مہر لگاتے ہوئے کئی جلنکھور پڑوسیوں کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا جو ہندوستان میں اور اس تھیرتہ لانے کی موقعوں کی تلاش میں رہ کرتے تھے یہ فیصلہ سجیوں کے لیے نظیر بنا ہے اور اس نے سریرام کی سرح سویکارتہ کو بھی ثابت کر دیا ہے بیروڈیپورٹ زی میڈیا تو رام مندر کے اتحاسک فیصلے کو آر ایس ایس نے ستھے اور نیائے کو ریکھانکت کرنے والا تتھےوں سے پریپورڈ فیصلہ بتایا ہے سنگ کے ایک شیطری سرسنگ چالک ڈاکٹر رمیش اگروال نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سب کو اُللا ست کرتا ہے جہاں دھرم ہوتا ہے وہاں نیائے ہوتا ہے اور اس پرکار سے ستھے اور نیائے کو ریکھانکت کرنے والا تتھےوں سے پریپورڈ یہ نرنے ہوا ہے اس سے سبھی نیائے دیش وکیل اور سمپون دیش کی جنتہ جس نے اتنے ورشوں تک اس نیرنے کا انتجار کیا دھریا پوروک پرتکشا کی وہ سبھی ابنندن کے پاتھ رہے راشتری ہے نیتا پرزبیکشوہ گلاب چند کٹاریا اور کانگریس نیتا ارچنا شرما نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے اس پر خوشی ظاہر کی ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے پچھلے کئی ورشوں سے جو چلا رہا بھی بات تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے عام لوگوں سے کیا اپیل کریں گے آپ اپنی طرف سے جو فیصلہ ہے اس کا کس طرح سواگت سبھی دیش واجتیوں سے ویشیش کر کے میرے شہر واجتیوں سے میری ویشیش اپیل ہے کہ سیتھیاسک فیصلہ کا سب لوگ ہر دیش سے سواگت کریں اور سوہرد واتان بنانے میں پوری اپنی طرف سے یوگدان اور یوگ کریں کسی بھی پرکار کا کسی بھی ورک کو کچھ بھی کہہ کر کے اور آپ ایک طرح سے اس کو ایک دکھی کرنے کا پریاست نہیں کریں اس میں نہ کسی کی ہار ہوئی ہے نہ کسی کی جیت ہوئی ہے اس میں نیای کی جیت ہوئی ہے یہ نیتا پرتبال گلاب چند کٹا ہے جنہوں نے ساپ کہا کہ یہ کسی کی ہار یا جیت نہیں ہے یہ دیش کے نیای کی جیت ہوئی ہے اور اسے سبھی کو ایک ساتھ سرو سمتی سے شکار کرنا چاہیے اور ساتھ ہی دیش میں جو آپسی سوہرد ہے اس کا پریچے دینے کا یہ سمیں ہے اور تمام لوگوں سے اپیل کیے کہ وہ شانتی بنایا رکھے اور اس فیصلے کا خود گھولاتن کٹا رہا بھی سواگت کر رہے ہیں کیمرامین امانت کے ساتھ عبیناس جگناوت زی میڈیا ادھائپور چلے کچھ انہے خبروں کی بھی بات کر لیتے ہیں بارہ زلے کے انتہ کشیتر میں مانپورا گاو میں مگر مچ کے آنے سے لوگوں میں ڈر پھیل گیا بعد میں گاو میں ہی لوگوں نے ون ویبھاک کو سوچنا دی تب جا کر ویبھاک کی ٹیم موقع پر پہنچی مگر مچ کو ریسکیو کیا گیا اور بارہ کے انتہ دھانا کشیتر کے بمبوریا کلا گاو میں ایک ہائی وولٹیج ڈراما دیکھنے کو ملا یہاں پر ایک مند بدھی یوک پانی کی ٹنکی کے اوپر چڑ گیا اور علاقے کے تمام لوگ اس وجہ سے سکتے میں پڑ گیا آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ ٹنکی کے اوپر کا جو ایک گمبد نمہ حصہ ہے اس پر جا چڑھا علاقے کے لوگ اسی وجہ سے ڈرنے لگے ٹنکی پر سے یوک نے کودنے کی کئی بار کوشش کی اور اسی آشنکہ کے بیچ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے بعد میں جیسے تیسے دو گھنٹے کے بعد یوک نے یوک نیچے اترا تب جا کر لوگوں نے رہت کی سانس لی کرستانی لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا اور گرام جو گھروں کی لائٹیں ہیں جلری کی جن سے یوک محاکستانی اکڑے یوک دیکھ رہے تھے تو تورہ لائٹوں کو کم کروایا کم کروا کے وہ یوک کو سمجھانے سے ترن سوٹے ہی وہ نیچے اتر گیا یہ سارے گھٹنا کرم میں محاکستانی اے سارپنسا ہم بودھی جیوی لوگوں کا بہت شرحانی اے سہیوک پرابطہ پرشاشنون کو بہت بہت آبھار بیکھتے جاتا تو بلار خبروں کا سلسلہ اس بولیٹر میں یہیں تک پرائے جک ملتانی پچمینہ کچھ نہیں بچے گا آؤں اب سب پچے گا اور ماسٹر کارڈ سیفیسٹ وے ٹو پی اہودیہ میں رامللہ کے پکش میں سپریم کارڈ کا فیصلہ مسلموں کو دوسری جگہیں ملے گی زمین عدالت کا عدیش مندر نرمان کے لیے تین مہینے کے بھیتر بنے ٹرسٹ پانچ ججوں کا سرو سمیت سے ہوا فیصلہ سب سے بڑے مقدمے پر سروچ عدالت کی بڑی ٹپنی آستہ اور وشواس کی نیایت سمیقشہ نہیں ہو سکتی ہندو آستہ غلط ہونے کے کوئی ثبوت نہیں خارج نہیں کر سکتے اے ایس آئی کی ریپورٹ اہودیہ بیواد پر علاوہ آئی کورٹ کے فیصلے کو کیا گیا خارج جو سپریم کارڈ نے کہا تارگک نہیں تھا فیصلہ زمین کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا دیشواسیوں سے پی اموڈی کی اپیل ہار جیت کی طرح نہ دیکھے فیصلہ شاہ نے کہا میل کا پتھر ثابت ہوگا تو سرجے والا بولے کانگریس مندر کے پکش میں اہودیہ معاملے کے پکشکار اگبال انساری نے کہا سپریم کارڈ کے فیصلے کا کرتے ہیں سممان ختم ہوا دشکو پرانا معاملہ مسلم دھرم گروہ فرنگی مہلی نے کی شانتی کی اپیل سیمشو گیلوت نے کیا فیصلے کا سواگت سبھی پکش کریں فیصلے کا سممان شانتی اور دھیرے بنائے رکھیں لگاتار کر رہے ہیں اپیل پرائیو جک اپنی کا ہی جیرہ بیج بوئیے تاکہ بعد میں پچتانا نہ پڑے تاکہ 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 وقت کی رکھتار میں جب چھوٹ جائے خبریں تفتر کے کام میں جب تب جائے خبریں تی بی کی طرف جب نہ اٹھ پائیں نظریں تب اٹھائیں اپنا فون اور لوگ ان کیچیں زیراجستان نیوز کی ویب سائٹ www.zirajasthan.com اور ہو جائیے شہروں سے لے کر گاؤں تک سنسط سے سڑک ساکھ ہر خبر سے اپ ڈیٹ دفتر میں ہو یا ہو کسی سفر پر زیراجستان چلے گا ہر پل آپ کے ساتھ موسیقی 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 ایوڈیا میں رام للا کے پکش میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مسلموں کو دوسری جگہ ملے گی زمین عدالت کا آدیش مندر نرمار کے لیے تین مہینے میں بنے ٹرسٹ پانچ ججوں کی سہمتی سے ہوا نہیں لگ سب سے بڑے مقدمے پر سروچو عدالت کی بڑی ٹپڑی موسیقی 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 موسیقی